نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورسة الانبیاء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامی الصادق الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم سبی ساتھی محبت سان خیدت سان اخترام سان عبادت جنیت سان آقا نامدار جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات گرامی تے دروش شریف جو نظرانوں پیش کہے ہو اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید نا اہل و سانجو مالہیہ نا اہل و سانجو مالہیہ دلشن گلنجو چھاتینو بدزوکج حکم باغ رہو معصوم ماننجو چھاتینو کامن کے اجازت تک کان کان جی بلبل جی صدا تے آبندش ہر شاخت چبرو ویٹھو انجام گلستان چھاتینو انجام گلستان چھاتینو واجب الاحترام قابل صد احترام علماء اکرام اسٹیج تے موجود اکابرین جمعیت ایم پنڈال میں موجود مجھے کنکوڑ جا غیرت من جرت من بہادر ندر ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سبقہ پہلے ہیں جی نازی مشان سقید المثال یادگار پروگرام جی نقات تے برادر مکرم مولانا قاضی فضل اللہ چاچڑ صاحب کے دل جی اتا گیرہ انسان مبارک بات پیش کے آنٹھو اے انسان گھڑو گھڑ ماظرت خواہے ہاں پانجے برادر قائد سن للکار انقلاب اللہ مہراشد خالد محمود سمرو صاحب جن جے طرفان جن کی اججے ہرہ پروگرام میں عوامت حاضر تھیانو ہو لیکن بیرون ملک سفر جے کرے برادرم عوامت حاضری کھاں قاسر رہو سندس جے حکم جی تعمیل تکمیل کندے انہ امید سا حاضر آئے ہاں تنسرف حاضری قبول پہ وندی بلکہ برادرم جی معذرت بھی آوازرور قبول فرمائی دا اج سبو جو سکھر جے انسداد دہشتگردی عدالت سینٹر جیل جے اندر توائیں اسان جے عظیم قائد سندھ دھرتی جے عردے بہادر پٹ لکھیں مسلمانن جے دلن تے راچ کندر مجھے شہید والد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمہ اللہ جے قتل کیس جی حاضری رکھے لوئی سبو جو سکھر حاضری جلائے عدالت میں حاضر تھیانو پہ ہو آئے ہوتے قاتل بھی موجود ہاں جڑتا ماں نصر پہ جے طرفان بلکہ سندھ دھرتی جے ہر ہی کا حلالی پٹر جے طرفان اے جمعیت علماء اسلام جے ہر ہی کا کارکن جے طرفان اور ان قاتلن جے اکھن میں اکھیوں میں لائک رہیو پیغام لنم تترہان جلائے بچنا جو کوئی رستوں کو نہیں اوان جلائے بھجن جو کوئی رستوں کو نہیں اوان جلائے راہ فرار کوئی کو نہیں تواہی نجے لجے سلاخن جے اندر زلیلیں خوار تھی رہایو اے انساءاللہ تختہ دھارتے عبرتناک عبرتناک موت تہاں جو منتظرہ ہے لیکن قاتلو بدھو جے مقصد جے خاطر توامو جو عظیم قائد مکانکسے ہو توامو جو عظیم والد مکانکسے ہو رب محمد جو قسم خالد محمود سمرو رحمہ اللہ جے خون جے ہکہی کا قطر مہ انقلاب عجید کو آئے اے انساءاللہ جیسی تائیم جنگرہ ستارہ رہتا جیسی تائیم جیسی قائدہ جا مارا رہتا اے جو قاتل سلمنگو آ لیکن نصابت سجید قائد جو جنازوں کا رکھا بابی بہترین حوصلن کے کمزور نائے گئے قاتلن جبی پیخان لینو قاتلن جس سر پر اکن جبی پیخان لینو اے انہینا گھتا گھر چاکتا قاتلن جبی پیخان لینو کہ جیسی تائیم جان میں جانا ہے انساءاللہ دین اسلام جبی چوکی داری جلدہ رہتا سے جلدہ رہتا سے کوئی راست نہ دھرتیتیں دھرتا تو ہڑی سکے نہ کوئی اسلام جو ترسمن ہی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام جہے لالے کے حتم کو کرے سکے جیسی تائی ہی نے جان میں جانا ہے انساءاللہ ہر روچتے ہر رستے میں ہر گھٹیا میں ہر شہر میں ہر روچتے ہر چوکنے انساءاللہ جمعیت علماء اسلام کے پرچم کے سر برند رکھ رہے ہیں جلائے پاکستان جدو جہاں جھاری رکھا گا نورا تکمیر شاہر میں سالت ختم نبور جمعیت علماء اسلام کہ سمیت آخری حرمہ استعمال گیا ہر آئے دی قاتلن جے طرفہ حاضری حاضری ورتی پہی بنے اے جبی حاضری ورتی بہی لیکن ما خبردار کے انکھو چاہیوں ما مطلب پہ کے انکھو چاہیوں تکے گڑے ہیں وہاں عدالت جے ذریعے عصر وارشن کے انصاف پڑی لو شہید جہلن کارکنن کے انصاف پڑی لو طاقت جے باوجود قوت جے باوجود عظیم غیرت من کارکنن جے باوجود عصر قانون کے عدل میں نہ ہی گئے ہو قانون جو دروازوں کھڑ گئے ہو لیکن قانون انصاف نالے جی کا ایسے نہ ہیں اے قاتلن کے راہے فرار بلو گئے ہو تپو یاد رکھو سندھ جو آمن پوہ سان جے مرہونے منت نہ ہندو جے جلے عزالت انصاف لگئے ہو تپوہ سان چوکن روڈنے رشن تے پہ جے سہی قائد کو پان نسر پلان کھڑا سے وہ کہیں گے قاتل تھے اے قاتل جے گھر جے بھاتن تھے جے اندے چوکتے آزادی ساں چلانے پرندے دیدہ میرے نگمی اوقات دلتا سا دیدہ اوقات دلتا سا اتشمنتا سا خطارتا سا عجمہ حاضریت آئین ستن سال انخواد آلک جے دروازے کے کھڑ گئے ہو حوصل و کمزور نہ ہیں حوصل و پس نہ ہیں خدا نہ خواستا ستہ سال اتشمنتا ہم پہ اوکے سلائے ہو تب عدالتی نازی اسا عدالت میں امید رکھوں تھا انصاف جی لیکن واضح کرنگو رات ہو جے کرے انصاف نہ ملے ہو اُنہیں قاتل انکھے جے کر ریاست گرفتار گئے ہو اُنہیں قاتل انکھے جن کے پولیس گرفتار گئے ہو اُنہیں قاتل انکھے جن کے ریاست گرفتار گئے ہو ادالت جے کٹ اہلے بھی ہارے ہو جے کرے انن قاتل انسان کہیں بھی کسم جی کا بھی ریاست گئی ہوئی تب وہ سند جو ہی جرت من ہے غیرت من کارکن کہیں جے بھی زابتے جے اندر نہیں دو وہ سبحانے ہنن کارکن انکھے روکڑ اسا جے وسجی گال نہ ہوں دی اے جے کرے عدالت مایوس گئے ہو تب وہے کارکن کہیں بھی قیمتے جل جن جلائے اے رکڑ جلائے تشاہ نہ ہوں دا اب آجے کرے تاں کے سکھر آدالت جے باہران سڑیوں سے اندو قاتل انجے تاکب جلائے چاہے اسے قاتل انجے سر پرستن جے تاکب جلائے چاہے اسے قاتل انجے سر پرستن جے تاکب کھڑو اسا آمن و آمان کے حتن میں کھانڈ اتھا چاہے ہوں اسا قانون حتن میں کھانڈ اتھا چاہے ہوں اس چیز تے بیٹل سب وہی رو سب وہی رو ادو چھے دو مان چھوہے آئے نہیں دیکھ رہے تاں سب وہی رو سب وہی رو سب وہی رو صرف رضاکار بیٹھا جن وہی رو لیکن امن ترہی قائم کی دو جلے انصاف پانجے انصاف انجے تقاضہوں پوریوں کا دو اے انشاءاللہ رگو اجنہ ہر حاضریتے کار کنو اوہاں کے یقین چھوڑیا رہا کہیں بھی قیمتے قاتل انجو پاکب نچھڑی دا سے اسا ہکہ ہکہ کار کنو جے طرفان نمائن دگی کر دے پانجے شہید قاتل شہید والد جے قاتل انجو پاکب کہو پانجے شہید والد جے قاتل انجو پاکب گندہ رہ دا سے انہاں وقت قاتل ان کے سکون نہ ملا دو جیسی تائیں یہ ٹیاس دے نتاڑا نہیں جائے جمعیت علماء اسلام عظیم جماعتہ ہے جمعیت علماء اسلام عالمگی جماعتہ ہے جمعیت علماء اسلام کہیں سیاسی جماعت جو نہ لو کہیں صرف سیاسی پارٹی جو نہ لو نہ ہے جمعیت علماء اسلام مدارس جو نہ لو جمعیت علماء اسلام مساجد جو نہ لو جمعیت علماء اسلام مذہب جو نہ لو جمعیت علماء اسلام درسہ تدریس جو نہ لو جمعیت علماء اسلام قرآن کے تفسیر جنالو جمعیت علماء اسلام پارک پیغمبر کے حادیث سے ترویر جنالو جمعیت علماء اسلام سیاست جنالو جمعیت علماء اسلام تحریک جنالو جمعیت علماء اسلام ججو جہت جنالو جمعیت علماء اسلام تقریر جنالو جمعیت علماء اسلام منرش جنالو جمعیت علماء اسلام مسجد جنالو جمعیت علماء اسلام جہاد جنالو جمعیت علماء اسلام اللہ جی عبادت جنالو جمعیت علماء اسلام رسول اللہ جی اتاعت جنالو جمعیت علماء اسلام ہر ظالم سا پغامت جنالو جمعیت علماء اسلام ہر مسلوم جی حمایت جنالو جمعیت علماء اسلام بلا تفریق پوری سامزام جے خدمت جنالو جمعیت علماء اسلام سندھ دھرتی جے جمعیت علماء اسلام سندھ دن کے حق جلائے آماز بلند کرنا جلالو جمعیت علماء اسلام زردار انہیں زوردار انسان محایوات کائنہ جلالو جمعیت علماء اسلام اللہ جب حرقیت اللہ جب حضام جلالو نارو لگے جب مجاہد مانگر لگڑا چھپے مانگر تبی یہ پویا جب آپ بچھائیو تانسہ گھر آئے یہ ٹاور آبارو ابا جنجی اللہ سانجی تری محبت آؤترے بلند آواز میں اللہ دنالو بلند گئے ہو میرے ندبی میرے ندبی تاج دارے شد میں بھول جمعیت علماء اسلام تکازی مالنگیر جمعاتا ہے موکہ صرف مسجد جو ملوں نہ سمجھو موکہ صرف مدر سے جے تڑے تے وہی کرے چندے جے ٹکرن تے ملے لے مانی کھائی طالبان کے پڑھائی در ملوں نہ سمجھو جتے وہ مسجد جے مسلحے تے امامت کے عبادت کو سمجھو 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 مسجد جے مسلحے تے امامت کے عبادت کو سمجھو 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 ابا وہانے مسجد جے مسلحے تے امامت کے امامت کے کن دو کن دو لائے ہو کیر کن دو ابا کے ودے رکھے بھیارے ہو مسجد جے مسلحے تے لائے ہو جمعے جی نماز عیدہ جی نماز میں کچھ امینے صاحب امپی اے صاحب وہانے مولی مولی صاحب پویٹے لاؤ امپی اے صاحب آئے ہو عیدہ جو خطب امپی اے صاحب چھپن دو عیدہ جی نماز امینے صاحب آوائی ہیں تھی انہوں نے جی امامت کے حق کہیں جو کہیں جو امت جی امامت کے ارکن دو دالائیو کے ارکن دو تہا جو امام کہہ رو امت جو امام کہہ رو نبی اے جی مسلح جو محارس کہہ رو عالم علماء ورسط الانبیاء جی مسجد جے مسلحے تے امامت کے عبادت تھا سمجھاؤ رب محمد جو قسم یہی ہینا امت جی کیا جتھے بھی الیکشن وہ لکھے بھی وہ لکھے بھی پارلمنٹ میں وہ لکھے بھی اے پارلمنٹ جے ذریعے قرآن میں جو قانون نافذ کیا رکھے بھی عبادت تھا سمجھاؤ قیادت کی ہیں چندی جمعیت علماء اسلام جو پلیٹ فارم تھا بلاول صاحب تو کند کورٹ جو تازو دوروں کیو تو فریرنجے مانے میں محلن میں مہین کرے سینڈ میں چاہی کھین جوائے کیو اے تو دعوی کیو تکند کورٹ مہجو بلاول صاحب جج گند کورٹ جے گھنڈا 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 جو گھنڈا جو گھنڈا جو عوام جو چھانڈا جو گھنڈا جو عوام جنیت علماء اسلام بلاول صاحب جمیعیت علماء اسلام جمیعیت علماء اسلام اللہ میں محصر محصر بلاول صاحب تو کہ مانیوں ہیں محل ولیرائیں سردار ہیں بہتار مبارک جن جمیعیت علماء اسلام کے مسجد جو مسلح مبارک مدرس جو تلح مبارک 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 جیسی جنیت علماء اسلام جو حدنبی غیرت منکار موجودہ ہے انشاءاللہ 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 حقیقی مانا ان میں عوامی نمائندگی چلور فراہم کدا مبارک 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 خالد مبارک مبارک کھوڑا سارا بھوتار سردار اولی راستان کے چیلنج تھاکن من المولون کے چیلنج تھاکن غریب ہاری مزدور جے پکٹا کے چیلنج تھاکن چندے جے ٹکرانتے ضرور پلیا یوں لیکن بے غیرت یہ جا ٹکرانا ہن کھا دا جسم جے اندر غیرت مند پیو جو خونہ ہے اہلن کار کنن جے بھویا ایک غیرت مند قابرین جو نظری ہوا ہے کوئی مائی جو لول آسان کانسان جی غیرت جورت نچوں کا سے سگے بھڑی رو بھوتارو خانو نوابو مجھے مولون کے دھنگیوں پاتھنے دیو پہرے ہوں افغانستان جی سرزمین تے دنیا جے سپر پاور امریکہ جو ابرتناک انجام اسی بکھو تہاں جو پیو ڈادو امریکہ بھی اندر مولوین ملن کھاں زلیلیں خوار تھی کرے پہنجے پیو واشنٹن دن واپس ونی چکو انشاءاللہ وہ دی پرے کونے جہدی پارلمنٹ جمعیت علماء اسلام جو پرچم انشاءاللہ ضرور سرخ رو تھی انشاءاللہ 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 سندج حکمران جی کےڑی گال گیا بلاوال صاحب جا کے حق سیدھا پڑھا زرداری صاحب جے کار گزاری کے کہلو بیان گیا نو کرکیٹر ادو آئیو انڈے ما نکری چی من نو پاکستان ٹھائیو ابا ٹھائیو اب نو پاکستان بابا خان صاحب پاکستان کا توبہ گئی رو گو پرانے پاکستان کے معاف کر چیتو نو پاکستان ٹھائیو جنہیں پرانوں پاکستان رہن دو انہاں ڈرائی دیالے اباں انہاں ڈرائی دیالے جو گوٹو سو روپے میں کلو ہو جو آسمانتی جو کی کھنڈر دیکھا ہے مجھے خرم پنجھنی سیر پہ میں کٹو ہی جو اٹھن ہزاروں میں کٹو میں لڑے دلائے تیار کونے پیٹرول چوری بن چورہ بن کرب چند بن زمزمہ دھوتل وزیر آیا ہیم پیٹرول آسمان اثر کلے چار روپیا ودائے ہوتی خان صاحب اصاب پر اینڈیا کار جائے ہوئے اسے تو یہودین جو اہزانتہ ہے تو یہودین جو نمائندہ ہے تو یہودین جو پٹھلا ہے لیکن تو انکار کہو تو چاہتماں ریاست مدینہ تھا ہی ریاست مدینہ جو کہ تو تھا ہی تھا ہی تو ملک نہ اسلامی такضیب جو خاتم تو چاہے تو ملک نہ اسلامی تمدن جو خاتم تو چاہے تو ملک نہ مسجد مدرس получ خانصہ اسلامی ریاست بعد میں اٹھائے جائیں پاکستان کے مدینہ جی ریاست بعد میں اٹھائے جائیں پیرےوں تونجہ پٹ ہنہ وقت بھی لندن میں یہودن جے گھر میں تھا پلجن پیرےوں پنجن پٹن تھے یہودن جے گھر میں وٹھی اچھے پاکستان میں رہائے مدینہ جی ریاست میں رہائے تھا ساتھوں کے سلام کہوں ریاست مدینہ جی والی ان کے نمارا در حقیقت تصادیت کل میں مدتی رجی راہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے عظیم نارت ملک حاصل گئے ہوئے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا یہ کوئی مغلہ دیشورہ کن تھا گلائی نبا پاکستان نے مطلب خانہ نوابہ زرداریہ بھوتارہ اب آئے گھنٹہ گھر دے گھٹھلو پاکستان نے جو مطلب چاہے لا لائے چاہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو نارو دیر مارا اج جے کرے ما لا الہ الا اللہ جی گال تھو گیا تموکے درشت گرد چھو تھا سلیو اج جے کرے ما لا الہ الا اللہ جی نارے دے عوام جی ذہن سازی تھو گیا تموکے انتہا پسند چھو تھا سلیو اج ما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی نظام جی گال تھو گیا تموکے فنڈمنٹلسٹ چھو تھا سلیو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ چھے نہ رہے تھے حاصل تھے ما پاکستان نے اج اسلام جی گارکن Pyramah جرم بنجی چکو اج دین جیگار mathematical جرم بنجی چکو اج قرآن جیگار کانون جیگار جرم بنجی چکو اج اللہ جی دھرتیت اللہ جی نظام جیگار جرم بنجی چکو یاد رکھو یہ محجر پاکستان زندہ بار جی نہ رکھے تمہا وفاداری اصحاب تعبیر تھا کہو تیہ موجی جمہوری جدو جہد کے بھی تمہا کے وفاداری اصحاب تعبیر کرنو بغدو تیہ موجی کراچی کا مچی کرے اسلام اب آتا ہی آزادی مارچ کے بھی تمہا کے وفاداری اصحاب تعبیر کرنو بغدو جیہ موجی پاکستان زندہ باد نائے تھے تمہا کے کوئی اعتراض کو نہیں موجی جمہوریت تھے موجی الیکشن تھے موجی وارڈ تھے موجی سیاست تھے تمہیں کہ کوئی اعتراض کونے جنہی تحقے مجھے اسلام جی گال کھے اسلامی تحضیب جی گال کھے اسلامی تمجن جی گال کھے ناڑی رہے پٹی جی گال کھے مسجد مدرچ جی گال کھے اے اللہ جی دھرکیت قرآن جی نظام جی گال کھے بھی وفاداری سے تعبیر کرنو بغدو درنگی چھوڑی اکرنگ ہو جاؤ سراسر موم بنیا پھر سنگ ہو جاؤ طالبان زندہ بات جا نعرہ بھلی ہنو مجھے کوئی اعتراض کونے لیکن کنکوڑ جا خیرت من مسلمانوں ما تاں کے مبارک بات پیستو کہا اللہ تاں کے اوہ عظیم جماعت دنیا اے اوہ عظیم قائد دنیا جہ خدا جو قسم بغیر کے تلوار جے بغیر کے بندوک جے بغیر کے جن جے بغیر کے جدار جے ہنن ویہن پنجوین سالن میں تمہ جے ڈاڑی جی تمہ جے پکے جی تمہ جے مسجد جی تمہ جے مدر سے جی جنگوڑیاں اے جے جے کرے کندھ کوٹ جے ہنہ چاکتے اوہ بہی کرے اللہ ہے اللہ جے رسول جی گال آزادی سانگ کرے رہے ہو علماء جی گال آزادی سانگ کرے رہے ہو اللہ جے دھرتیت اللہ جے نظام جی گال کرے رہے ہو ودیرن کے للکا رہے ہو زرداریے کے للکا رہے ہو خانے کے للکا رہے ہو تا خدا جو قسم انہا قفت جے پویا مجھے قائد حضرت مولانا فضل الرحمن جو گردار موجود آئے جے بغیر کے دندے جے بغیر کے قتل جے بغیر کے بندو کجے اج توکہ اتری قفت بکیا جو توجہ سامو کوئی ملک جو ودے ہو خان بھاتار نوار سردار حکمران اکیو اکن میں ملائے گلہ نجلائے تیجار کونے اجو چکرے توکہ یا جرات حاصلہ توکہ کھے بھی اسٹے اسٹاں بھی کرے لالکار حق کے حق چاو باتل اکے باتل چاو جائنا توجے قفت جے پویا جمعیت علماء اسلام کی عظیم جمعات جو میں نتو شامل نارا تتکیر نارا تتکیر جمعیت علماء اسلام خان صاحب نئے پاکستان جو گالیوں نہ کر آسان کے پرانوں پاکستان دو کھپے اب آسان کے کڑوں پاکستان دو کھپے خان صاحب چیتو نو پاکستان درہن دو تپو نو پاکستان ٹھان دو ڈرائے بھجیو تپو نہ رنہ نہ ریلی رنہ تا وئی ریلی بھی کھئے ملک بھی وئیو اللہ رحم کرے آسان ملکہ داخیر خوئیو خان صاحب تو جو جنڈا ملکہ کھٹونا جو ہے خان صاحب تو جو جنڈا ملکہ کھٹونا جو ہے خان صاحب تو جو جنڈا ہنہ غریب جے مہتا بن وقتن جی مانی کھسن جو ایجنڈا ہے خان صاحب تو جو ایجنڈا اللہ جے دھرتیتے اللہ جے نظام جے بدلے امریکہ جو نظام مسلط کرنا ہے انشاءاللہ تنجھا خواب پورا نتینا چوتہ انشاءاللہ نتینا چوتہ انشاءاللہ نتینا دین جو بھی تحفظ کرنا ہے اسلام جو بھی تحفظ کرنا ہے مسجد مدر سے جو بھی تحفظ کرنا ہے غریب جو بھی تحفظ کرنا ہے سند جو بھی تحفظ کرنا ہے سند جے سند جو بھی تحفظ کرنا ہے سند جے میتن جو بھی تحفظ کرنا ہے تا سند دھرتی جے انت انت جی حفاظت بھی کرنا ہے کہیں سند دسمن کے اے ملک دسمن کے پہنچے ملکتے مطاں غاصب چھا نڈی غاصب چھے تو خان صاحب میں تمہارا احتساب کروں گا بلاول صاحب بھلی کر خان صاحب احتساب اسوں تک اسی طرح ہی تو کریں چھاتھو کریں تو آر اپی تب پی ڈی ایم کے یہ چھڑے ویو جی ہیں کیڑو لفظ چوانس ہیں کڑو لکھیو تو اچھے چلو شکرتیو بجلی بھی بنتی ہوئی اب آئے بجلی یا بن کے ہوں بچائے گا پاکستان دل دل جان جان بلاول صاحب خان جو احتساب کروں بلاول صاحب خان جو بھلی احتساب کر لیکن سندھ جو عوام پیرے تو جو احتساب کرن تو جاہے بلاول صاحب خان جو احتساب کریں بلاول صاحب پیرے امودھائے تک گھوٹ کیا جا قدرتی وسائل کہنک پایا بلاول صاحب خان صاحب جو احتساب بد میں کر پھر وہ مکہ بودھائے تینکند کوٹیں کشمور میں کبائلی دلندی سر پرستی کیر پیو کریں عوام باشاور تھی چکو عوام صدار تھی چکو ہارے روگو جیہ پھٹو اے سب کجھ چھٹو جا نارا نہ لگے انشاء اللہ عوام پا جاہے مستقبل جو سوچیں سمجھی پوفیس لو کرنو وڈیرہ قابل احترام ہن برادر انجلائے سردار قابل احترام ہن قوم انجلائے لیکن نجو یہ مطلب نہ ہے تسانزاق جا بنیاد انتے قوم جا بنیاد انتے انہیں مان ان کے وہ اٹھنے ہوں انہیں مان ان کے منتخد کے ہوں جے کا اسمبلن میں ونی کرے اساں جا دھرتیا جا سو دوکن انشاء اللہ ہے غیرت مند سندھی جے بھی کیمتے نہ پہ جے زمیر جا سو دوکن دا نہ پہنچے وڈے تو چھو دوکن دا نہ سندھ دھرتی تو چھو دوکن دا انشاء اللہ اندر انتخابات میں نہ صرف لارکانے میں بلاولدو زمانتو زب تھی جوں بلکہ سجے سندھ میں بلاولدو نمائندن جو بھی انشاء اللہ زمانتو زب تھی نتہتی ہو یعظیم دماتا ہے جاکاوان جی امامت جو حق بھی ادا کرے رہیہ العلماء ورسط الانبیاء عالم النبی انجاوار سہن اے وراثت میں مالو انکھے ربو مسلو ناہیں ملیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربو امت جا امامنا ہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتے امام ہا اتے قائد رہبر رہنما بھی ہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی جل مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ربو پاک پیغمبر جے مسلو جاوار اس نہ ہو بلکہ امت جا قائد رہبر اے رہنما بھی ہا گزارش کے یا تو تجیہ مولوین کے امام منیو تھا یہ مولوین کے قائد منیو جے نہیں ہی نہ اممت مولوین کے قائد رہبر اے رہنما منیو انشاءاللہ علیہ اللہ جا دھرتیت ہے اللہ جو نظام بھی دو غریباً مسکیناً حارن اے مصدوراً جی حقاً جی گال بھی تھی دی اے انشاءاللہ ایک دفو بھی ہر یہ سندھ باب الاسلام برجندی ماجہ کو چاہیوں اللہ سے منجور و مقبول فرمائے سائیم صدایی قریمت ہے سندھ سکار دوست مٹھا جلدار عالم سب آباد کریں اسلام زندہ بار پاکستان پائندہ بار سندھ سلامت ساتھ سلامت اور دوستان جی وڈی مہزمانی اللہ صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہsociرضی Lima وعلا آل ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک علیہ وعلا آل ابراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید و مجید ربنا آتِنا فی الذدنیا حسنا وفی الاخلت حسنا وفی نظا باننا یا اللہ راضی تھی پہنجو رضا مندو نصیب فرما اسان سبنی سان راضی تھی اسان سبنی کے پہنجو رضا مندو نصیب فرما یا اللہ ہنے افتباع کے پانجی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرما یا اللہ تمام مریضن کے شفائی کاملہ آجل مستمر راتا فرما یا اللہ ہنے سباجلی سندکے واغنج باطن ما آزادی نصیب فرما یا اللہ ہنے سندکے ملک کے بہترین ایماندار نیت صالح حکمران نصیب فرما یا اللہ پانجی قضل اکرم جمعہ آمل و فرما و صل اللہ تعالی علی خیلی خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحمت راحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم